جس راج آپ سان علیہ سے عاشق پر حاضر ہوئے اور یہ آپ کی جو کوشش ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور چار شان لگائے اور اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی 1974 میں یادگار پاکستان لاہور میں اسی طرح 1986 1995 اسلامباد اس میں بھی علماء مشایخ ان کو اکٹھا کیا 1974 آئین کے مطابق جو 295c اور ختم نبوت کا جو قانون اس میں ترمیم جب حکومت وقت نے کی تو آپ نے 2017 میں اس کی بھرپور مخالفت کی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خارجیت اور افضیت اس کا ایک فتنہ برپا ہو رہا تھا تو آپ نے سعداد کو علماء مشایخ خلفاء کو سب کو ادھر سیاد شریف بنگلہ شریف میں اکٹھا کیا کہ محاج شریف کے جو سابزادہ خواجہ حاشم صاحب انہوں نے حضور شیخ الاسلام کی بیعت ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کے سابزادہ نے حضور امیر شریعت کے ہاتھ پر بیعت کی تو بہت سادگی اور کبھی چاہے بنگلہ شریف کے آگے آپ کا موڈ کرے تو ادھر ہی نیچے زمین پر بیٹھ جانا تو آپ نے اس حوالے سے کبھی بھی کوئی ایک تکبر و طیف یا کوئی اس حوالے سے کوئی بھی پراؤڈنیس نہیں دکھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم على رسول کریم و آلیب الفاظرین رب فر و رحم و انتا خیر و عاشمین الہی طاول و خرشید و ماہی چراغی چشتیاں را روشنائی ہرگز نمیلت آن کے دل سے زندہ شد وعش سبت اثر بر جریدہ عالم و آلیبا ناظرین مکرم آج ہم زی ایم ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے ایک عظیم حصیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں آج ہماری خوش قسمتی ہے ہم آستانہ آلیہ سیال شیف حاضر ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے ہمارے درمیان کشیف فرما ہیں صاحب زیادہ والی شان حضرت اللہ صاحب زیادہ قید محمد مروردین سیالوی زیزہ شرک و ولی عید آستانہ مطبیسہ سیال شیف آج ہم ان سے خصوصی طور پر اُس سے مقدس حضرت خاجہ خادگان فیرہ طریقہ رخبر شریعت حضور امیر شریعت حضرت خاجہ حافظ محمد حمید سیالوی صاحب رحمت اللہ تعالی آپ کی تعلیم و تربیت کس انداز میں ہوئی کس انداز میں آپ نے ملک و ملت کی خطبت کی اور کس انداز میں سلسلہ چشتی یا نظامیہ کی اشارت و ترویز کا کام کیا اور خاص طور پر عشق رسول ناموں سے رسالت تحریک خطب نبوت اور عقیدہ احمد سنت پر اس انداز میں آپ نے دفاع کیا ان تمام موضوعات پر اور حضور امیر شریعت غریق نواز رحمت اللہ تعالی کے جو زندگی کے اہم پہلو ہیں ان پر ہم مختبور کریں گے ہماری کشکسمتی ہے ہمارے دل میں آپ نے شکر فرما ہے سیب زیادہ فیر محمد نور الدین سیالوی صاحب اسلام علیکم جیو علیکم اسلام علیکم بہت شکریہ آپ نے بہت قیمتی وقت دیا میرے کوئی مائی پلئیر میری خوشی کی بات ہے تو آج ہم حاضر ہوئے ہیں حضور امیر شریعت حضرت خاجہ حافظ محمد عمید الدین سیالوی صاحب رحمت اللہ تعالی جن کا پہلا عرصہ ببارت ہو رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ حضور امیر شریعت کی زندگی کے وہ عظیم پہلو وہ جو آپ کی تعلیم و تربیت اور آپ کے خاص زندگی کے اہم پہلو ہیں ان کے ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ ان کے ساتھ زندگی آپ نے بسر کی آپ کی براہ راز انہوں نے تربیت فرمائی آپ ان کے نبی رای اکبر بھی ہیں تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے خصوصی طور پر میں ان کے حوالے سے گفتگو کروں تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ حضور امیر شریعت حضرت خاجہ حافظ محمد حمید الدین سیالوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی ولادت باسعادت کب ہوئی اور آپ کی اپتدائی تعلیم کہاں سے ہے اور خاص طور پر حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خاجہ محمد کمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنے لخت جگر نور نظر حضور امیر شریعت کی کس انداز میں تربیت کرنا ہے جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو بھی بہت شکریہ اور جس راج آپ سان علیہ سیال شریف پر حاضر ہوئے اور یہ آپ کی جو کوشش ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور چار شان لگائے اور اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور جس راج دادہ حضور امیر شریعت خاجہ حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ کی ولادت باسعادت انیس سو چھتیس میں ہوا اور آپ کی جو اپتدائی تعلیم ہے آپ نے چار سال کی عمر سے ہی قرآن مجید سے بسم اللہ پڑھ کے قرآن مجید حفظ کیا اور دعلوم میں ہی در سیال شریف میں ہی آپ کی جو ابتدائی تعلیم ہے اور درس نظامی اور باقی جو کتب ہیں فقہ کی ہیں وہ بھی اس کا سارا جو آپ نے علم حاصل کیا اور حضور شیخ علیہ السلام بریم نواز آپ کی نگرانی میں آپ کے خصوصی جو آپ کی شفقت تھی میربانی تھی اور آپ کی رہنمائی میں آپ نے تعلیم حاصل کی اور جب آپ نے درس نظامی اور باقی کتب پڑھ لی اور پھر جو تدریس کا اور باقی دعلوم میں آپ کی جو باقی سرگرمی رہی ٹیچنگ کے حوالے سے وہ بھی ادھر رہی اور پھر استانہ علیہ السیال شریف اور لنگہ شریف اور باقی امور ان میں بھی آپ کا ہاتھ بٹانا حضور شیخ علیہ السلام بریم نواز کے ساتھ وہ بھی ادھر رہا اور اس کے بعد جو دینی دنیاوی اور ملک کے حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں سیاسی سماجی دینی وہ ساری خدمات جی تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ حضور میری شریعت نے پوری عمر محبت رسول میں جو گزاری ہے اس میں نموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دیا تحریک ختم نبوت پر آپ نے کام کیا اور علماء و شائع کی اتحاد تری جو کام کیا اس پر آپ پر ارشاد فرمانا چاہے ہیں جی جی بلکل آپ نے اپنی پوری زنگی تفضی ختم نبوت نموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اہلہ بیس صحابہ کرام کوئی بھی اسلام یا کوئی بھی بیرونی اندرونی جو بھی سادشیں ہوئیں اسلام کے خلاف پاکستان کے خلاف آپ نے ہمیشہ اس کا دفاع کیا اور آپ نے اپنی پوری زنگی اس کام میں صرف کی اور آپ دیکھیں کہ حضور شیف اسلام کے دور میں 1974 میں یادگار پاکستان لاہور میں اسی طرح 1986 1995 اسلامباد اس میں بھی علماء و مشایخ ان کو اکٹھا کیا اور صدارت کی اس طرح پاکستان بھر میں آپ نے بعد میں شیخ الاسلام کانفرنسز ان کا انعقاد کیا اور جب بھی آپ نے دیکھو گا کہ جو 1974 آئین کے مطابق جو 295 سی اور ختم نبوت کا جو قانون اس میں ترمیم جب حکومت وقت نے کی تو آپ نے 2017 میں اس کی بھرپور مخالفت کی اور ایک تحریک کا آغاز کیا تحریک ختم نبوت کا چاہے پھر لاہور ہو گجرانوالا اور فیصل آباد جھنگ میں فیصل آباد میں تو آپ نے دھو بی گارڈ دیکھو گا کہ صرف دھو بی گارڈ وہ گراؤنڈ ہی نہیں بھرا بلکہ سات سات کلومیٹر اور کتنا زیادہ اس وقت ایک جمع غفیر تھا اتنے لوگوں نے اس وقت آپ سے محبت عقیدت کا اظہار کیا اور آپ کی اس تحریک میں علماء و مشایخ نے تمام آپ نے دیکھو گا پورے ملک بھر میں جتنے لوگوں نے اس میں شمولیت اختیار کی اور ملک بھر سے لوگ آئے علماء و مشایخ موجود تھے تو آپ کو اس میں بھرپور کامیابی حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دن دنیا میں کامیابی عطا فرمائی جیسے حضور عمر شیعت نے اپنی زندگی کے اندر بہت بڑے بڑے اقدامات کیے اور حضور سکید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے کام کیا اسی طرح آپ کی زندگی کا ہمیں ایک بہت بڑا کارنامہ نظر آتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں آپ نے ایک اعلامیہ جاری فرمایا تھا جی جی بلکل جس طرح اہل سنت کا عقیدہ اس کے حوالے سے آپ نے ایک بہت واضح اعلامیہ جاری فرمایا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خرجیت اور افضیت اس کا ایک فتنہ برپا ہو رہا تھا اور یہ لوگ اہل سنت اس میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو آپ نے سعداد کو علماء و مشایف خلفاء کو سب کو ادھر سیاد شریف بنگلہ شریف میں اکٹھا کیا ان کو دعوت دی اور اس وقت جب اعلامیہ جاری فرمایا اور ان سب کے دستخط اس وقت موجود ہیں اور ان کے دستخط کروائے اس پر اور اس کو پرنٹ کروا کے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا اور بنگلہ شریف بھی اس کو پرنٹ فارم میں لگایا گیا تو اس حوالے سے ایک بہت واضح پیغام پوری امت مسلمہ میں ایک بہت واضح اور ایک بہت پوزیٹیف ایک میسج کیا حضور میری شریعت حضرت خاجہ حمید الدین سیالوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ کا اپنے مرشید خانے تونسہ شریف کے ساتھ جو محبت اور اقیدت کا انداز تو پرنٹ جی جی آپ بہت محبت اقیدت اور آجزی کے ساتھ آپ ادھر حاضری دیتے تھے تونسہ شریف اور محا شریف پاک پتن شریف اپنے دادا پی اور ادھر آپ نے ان کا ایک منفرد انداز تھا اور ایک جو مرید ہوتا ہے وہ اپنے شیخ کے ساتھ تو محبت کرتا ہے لیکن آپ کے شیخ اور دادا شیخ انہوں نے بھی بہت محبت اور پیار شفقت فرمائی آپ کے ساتھ اور بلکہ محا شریف کے جو سابزادہ خوجہ حاشم صاحب انہوں نے حضور شیخ الاسلام کی بیعت ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کے سابزادہ نے حضور امیر شریعت کے ہاتھ پر بیعت کی تو اس طرح پیروں نے اور ان کے پیروں نے بھی اس طرح محبت اور پیار اور عقیدت کا اظہار فرمایا تو ایک بہت ان کی کرم نوازی اور بہت مربانی کی حضرت ناظرین اکرام ہم سابزادہ والشان سابزادہ مضور الدین سیالوی صاحب حضرت شیخ ہو آپ کے ساتھ اپسکو کر رہے ہیں حضور امیر شریعت حضرت خاجہ حافظ محمد حمید الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی ان کی زندگی کے جو اہم اقدامات ان پر ہم نے گفتگو کی نہ موسیر سالت ستمی نبوبت اور آپ کے علماء و مشایق کو جمع کر کے اتحادِ عالی سنت کی فضاء کو بائم کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر اعلامیہ کے اوپر ہم نے گفتگو کی اب میں چاہوں گا کہ حضور امیر شریعت قریب نواز رحمت اللہ تعالی آپ کی جو ذاتی زندگی ہے آپ کی زندگی مبارک ہے اس کے کچھ واقعات پہ ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے میں قبلہ سبزادہ صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جناب حضور امیر شریعت کا آپ کے ساتھ بڑا محبت اور پیار کا تعلق یقیناً تھا تو اس میں کوئی ایسی بات ہمیں بتائیں کوئی ایسی بات ذکر فرمائیں جو آپ کو آج بھی یاد ہو جو آپ کی انہوں نے تربیت فرمائی ہو آپ کچھ اتھایا ہو بلکل آپ کافی شفقت اور محبت فرماتے تھے اور جیسے سردی گرمی کی حوالے سے صحت کے حوالے سے بچپر میں بھی جب بیمار ہو جانا تو آپ نے بڑا پرشان اور بہت کیرنگ بڑے شفقت پیار کے ساتھ اور جب تک صحت اور وہ ایک سٹیبل نہ ہو تو آپ کافی پرشانی کی کیفیت میں رہتے تو اس حوالے سے پھر تعلیم و تربیت کے حوالے سے اور بلخصوص عدب کے حوالے سے آپ ہر پیلو میں رہنمائی فرماتے اور جس طرح مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہم بنگلہ شریف میں موجود تھے تو میرے والد گرامی خواجہ زیہولک سیادری جو سجادہ نشین سیاد شریف تو آپ اس وقت شریف لائے حضور امیر شریف کے پاس تو آپ نے اس وقت ملے قدم و پیار لگایا تو پھر آپ حضور امیر شریف نے مجھے بھی کہا کہ اپنے والد گرامی ان کو عدب کے ساتھ اور ان کے قدموں کو چھو تو اس حوالے سے آپ ہر پیلو میں ہر حوالے سے رہنمائی فرماتے تھے جی تو حضور امیر شریف اگری نواز کی زندگی میں ہمیں بہت سارے جیسے اقدامات پر ہم بات کر رہے ہیں تو تعمیرات کا جو آپ کا جذبہ تھا جی امیر شریف آپ نے کیا کیا اس میں اقدامات فرمائے تھے بنگلہ شریف جب 92 کا فلڈ آیا تو اس میں ڈیمیج ہوا تو آپ نے اثر نواز تعمیر کروائی اور مہمان خانوں کے حوالے سے لنگشریف کے حوالے سے جو پہلے ایک چھوٹا سارا تھا جتنے مہمان آتے تھے ان کا بیٹھنا کھانا پینا اس میں جب دشواری تھی تو آپ نے اس کو گرا کے ایک نئی جگہ خرید کے اس کو بہت وسیع لنگشریف کا انتظام فرمایا اور اس میں آپ سہولیات دیکھ سکتے ہیں اسی طرح جو حضوری مسجد ہے اس کو آپ نے تعمیر دوبارہ اس میں جو نئی تعمیرات کروائیں اس کے علاوہ بنگشریف کیوپر جو ایک وسیع لائبریری کا قیام فرمایا آپ نے اور اس میں جو کتب رکھی گئیں بہت نایاب ملک بھر سے اور اگر کئی باہر سے بھی اگر کوئی کسی بک کا پتا چلا تو آپ نے وہ بھی منگوائی تو یہ ایک بہت اہم اقدامات میں سے ایک بہت اہم قدم تھا آپ کا اور اسی طرح دعلوم کے حوالے سے اس میں جو شعبہ طالبات کا آغاز فرمایا آپ نے اور دعلوم کیوپر اور بچوں کی تعلیم و تربیت اس کا بھی خاص خیار رکھا آپ نے حضور میری شریعت آپ کی زندگی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ سادہ زندگی گزارا کرتے تھے جی جی بلکل جس طرح آپ نے افزورف کیا تو آپ نے ہمیشہ جو زندگی ہے وہ سادگی سے گزاری آپ چار سال سینیٹر رہے آپ نے اتنی بڑی بڑی کانفرنسز علموہ مشاہد کی جو کانفرنسز ہوتی تھی چاہے لاہور اسلامباد کسی بھی ایوان بالا ہو یا کوئی بھی پلیٹ فارم ہو تو آپ نے ہمیشہ سادہ لباس پینا اور کھانے پینے میں بھی سادگی اختیار کی اور لنگے شیف کی جو دال سالن ہوتا تھا اس کو پریفر کرتے تھے کوئی مرغن غزائیں یا کوئی بر چڑھ کے کسی اور شو آف کرنا اس حوالے میں میں نے کبھی نہیں دیکھا تو اس حوالے سے بہت سادگی اور کبھی چاہے بنگلے شیف کے آگے آپ کا موڈ کرے تو ادھر ہی نیچے زمین پر بیٹھ جانا تو آپ نے اس حوالے سے کبھی بھی کوئی ایک تکبر ہوتا ہے یا کوئی اس حوالے سے کوئی بھی پراؤڈنیس نہیں دکھائی جی تو ناظرین آج کی پرگرام میں ہم نے حضور حمیر شیف کی زندگی کے حوالے سے بہت اہم اہم جو پہلو تھے اس پر بات کی اور یہ ایک ایسا موضوع ہے یہ ایک ایسی ذات ہے جن کی خدمات بہت زیادہ ہے ہم ایک پرگرام میں آتا ایک کلام میں نہیں لاسکتے تو انشاءاللہ نیکس پرگرام میں ہم حاضر ہوں گے زیڈ ایم ٹی وی اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو حضور مریشیت کے حوالے سے حضور پیرسیال کے حوالے سے اور خصوصا جو ہم ایک سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس میں سرزادہ پیر نور الدین سیالبی صاحب زیدہ شرک ہو آپ نے ہمیں خصوصی طور پر وقت دیا رہے ہیں ہم بکاردہ اس میں آغاز کر رہے ہیں ان کے بیانات اور ان کے جو ہم پویسٹن آنسر کریں گے وہ آپ کو اس چینل پر مل سکتے ہیں ہمارے ساتھ لیے گا اللہ حافظ